بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس لیکچر ہے ہم نے ہارٹ کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا تو ہارٹ کا سٹرکچر ہم نے پارٹ ون بنایا تھا اس میں ہم نے ہارٹ کا سمپل سٹرکچر دیکھا تھا ہم نے کہا تھا ایک جلی ہوتی ہے جس کے اندر ہارٹ بند ہوتا ہے اس کا نام کیا تھا پیری کارڈیم اس کے اندر دل کی دیواروں کا کیا نام تھا مایو کارڈیم مایو کا مطلب کیا تھا مسلز کارڈیمین ہارٹ ہارٹ مسلز پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے درمیان میں فلیوڈ ہوتا ہے جس کو پیری کارڈیل فلیوڈ کہتے ہیں پھر ہارٹ کے کتنے چیمبرز پڑے تھے فور اپر ٹو ایٹریا لور ٹو وینٹریکلز ٹھیک ہے آج ہم نے دوبارہ ان کو بنانا ہے اور ان کے اندر تھوڑا سا سرکولیشن پلان دیکھنا ہے کہ کون سے چیمبرز میں کون سا بلڈ ہوگا اکسیجنیٹڈ یا ڈی اکسیجنیٹڈ اور ایک چیمبر کو دوسرے چیمبر سے جوڑنے کے لیے کون سا ویل ویوز کیا جائے گا اور ان سے آگے بلڈ کی سپلائی باڈی میں آئے گی کہاں سے اور جائے گی کہاں سے ٹھیک ہے یہ سمپلیسٹ میں ہارٹ بناتا ہوں جسٹ ایک باکس بناتا ہوں ہم نیکس لیکچر میں ایک اچھی ڈائیگرام بنائیں گے ہارٹ کی ابھی یہاں پہ صرف سمجھنے کے لیے ہم ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ہم ہارٹ کو کتنے چیمبرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں بیٹا 4 چیمبرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اوپر والے دونوں کیا ہیں ایٹریا ہے نیچے والے دونوں کیا ہیں وینتریکلز ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ رائٹ ایٹریم ہے یہ رائٹ یہ لیفٹ یہ بیٹے لیفٹ ایٹریم یہ رائٹ وینتریکل یہ ٹھیک ہے اب ہم نے ان میں سرکولیشن دینی بھی ہے اور ان سے لینی بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رائٹ ایٹریم ہے جو کیا ہے اس کے اندر جو بلڈ آتا ہے بٹا وہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے کیسا آتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے کہاں سے آتا ہے فروم باڈی پوری باڈی سے ہاتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ ولی جو بلڈ ویسل ہے اس کا نام ہوتا ہے انفیریر وینہ کہوا انفیریر ایک بلڈ ویسل اوپر سے یہاں میں جاری ہوتا ہے جس کا نام ہتا ہے سپیریر وینہ کہوا جس کا نام ہوتا ہے سپیریر وینہ کہوا drawby ہوتی ہے وینہ کہوا بڑی وین ہے لارجسٹ وین سپیریئر یہ ہارٹ سے اوپر سے بلڈ آ رہی ہوتی ہے ہیڈ نیک اور آم سے بلڈ واپس لاری ہوتی ہے دل میں اور انفیریئر انفیریئر کہتے ہیں نیچے جو پوری باڈی سے جنب بلڈ واپس لاری ہوتی ہے کس میں لے کے آتی ہے بلڈ اس میں سے بھی بلڈ ادھر اس میں سے بھی بلڈ ادھر اس میں ہمارے لنگ سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے کس میں سے بلڈ واپس ہا ترے ہے ہم لنگ میں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور لنگس میں سے جو بلڈ آئے گا وہ اوکسیجنیٹڈ ہوگا ڈی اوکسیجنیٹڈ ہوگا اوکسیجنیٹڈ ہوگا وہ کیا تھا ڈی اوکسیجنیٹڈ اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا کیا ہوگا اوکسیجنیٹڈ بلڈ ٹھیک ہے کس کے ذریعہ آئے گا تھو پل منری وین کے ذریعے کس کے ذریعے آئے گا پل منری وین یہاں پہ جو بلڈ بیسل ہے اس کا نام کیا ہے پل منری اس کے ذریعے بلڈ کس میں آرہا ہے لیفٹ آئٹریم میں ہم نے کہا تھا ہمارے ہارٹ کی لیفٹ سائیڈ پہ اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بلڈ کو ایٹریا سے کہاں لانے وینٹریکل میں ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں پر ہمارے پاس سیپٹم ہیں سیپٹم کا مطلب کہتے ہیں پارٹیشن ہے دیواریں ہیں خانے ہیں یہ دونوں ایٹریز کے درمیان ہیں یہ دونوں اس کو کہتے ہیں اینتر ایٹریل سیپٹم کیا کہتے ہیں یہ جو دیوار ہے اس کو کہتے ہیں انٹر سوری یہ ایٹریز ہے یہ انٹر وینٹریکلر سیپٹم یہ کہہ ہے ایٹریو وینٹریکلر سیپٹم ایٹریا اور وینٹریکل کے درمیان یہ دونوں ایٹریم کے درمیان یہ دونوں وینٹریکل کے درمیان اور یہ دونوں یہ بھی ایٹریا اور وینٹریکل کے درمیان یہ بھی ایٹریا اور وینٹریکل کے درمیان ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کوئی سراخ ہونا چاہیے نا یہاں سے بلڈ کوئی اس چیمبر میں آنے کے لیے تو یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ویلو کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں وال نہیں کہتے ویلو وال نہیں ویلو کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھے نا سائیکل میں بھی ویلو ہوتا ہے موٹسیکل میں گاڑی میں اس کے ویل کے اندر جنب ویلو ہوتا ہے اس سے کیا ہوا نہ اندر جاتی ہے نہ باہر جاتی ہے ایسے نہیں ہوا اندر جا سکتی ہے باہر جب ہم نے ہوا بھرنی ہوتی ہے تو ہوا اندر تو جا سکتی ہے لیکن باہر اس کا مطلب ویلوز کا کیا کام ہے اگر وہ ویلو لیک ہو جائے تو بلڈ واپس ہوا واپس یہاں پہ کیا کام ہے یہاں پہ آپ کے پاس ویلو لگا دی جاتے ہیں یہاں پہ کیا لگا دی جاتے ہیں ویلو لگا دی جاتے ہیں اس ویلو کا کام ہے جب یہ اوپن ہوگا تو بلڈ ایٹریہ سے کس میں آئے گا کیا کبھی وینٹریکل سے واپس بلڈ ایٹریہ میں جا سکتا ہے نہیں یہی کام کس کا ہے ویلو کا ویلو پریونٹ ویلو پریونٹ کرنا کسے کہتے ہیں بچانا کس کو بچانا بیک فلو بیک کس کا آف بلڈ کہاں سے کہاں فروم وینٹریکل ٹو ایٹریہ یا جہاں پہ بھی ویلو آئے گا جہاں پہ بھی اس کا کام کتنا ہوگا اٹ پریونٹ دا بیک فلو آف دا بلڈ پریونٹ دا بیک فلو آف دا بلڈ یہاں تک واق سمجھ آئی اٹ پریونٹ دا بیک فلو آف دا بلڈ کو واپس جانے جو ایک دفعہ گزر گیا وہ گزر گیا ٹھیک ہے اب بیٹا یہ جو آپ کے پاس اٹریہ اور وینٹریکل کے درمیان ویلو ہے رائٹ اٹریہ اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان اس میں جو ویلو ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی کسپڈ ویلو کیا کہتے ہیں ٹرائی کسپڈ ویلو ٹھیک ہے اور وہ ویلو جو آپ کے لیفٹ اٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں بائی کسپڈ ویلو کیا کہتے ہیں بائی کسپیڈ ویلف ان کو ہم مائٹر اللی وز بھی کہا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مائٹر اللی ویلف کہتے ہیں دل کے وال بند ہیں وال Sans drains stapی مطلب آتا ہے اس کو طریقوں دیگوں کہتے ہیں اس کو بائی کسپیڈ کیوں کہتے ہیں کسپیڈ یہاں پہ ہے ف tie یہ دیکھو بائٹے یہ ایک ڈھکن ہے اسی طرح کے کتنے ڈھکن ہونے چاہیے یہ تین یہ جیسے میری تین فنگرز ہے نا یہ تین فنگرز جب یہ ویلو کھلے گا تو یہ ایسے ایک فائبر ادھر ہو جائے گا ایک فائبر ادھر اور ایک تو یہ ویلو کیا ہو گیا اوپن ادر وائز یہ تینوں آپس میں مل جائیں گی تینوں آپس میں چلو ان تین کو بنا لیتے ہیں تینوں آپس میں ایسے تین فائبر تین فائبرز ہوں گے تین فلاپ ہوں گے ایسے تین ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دو تو بنا سکتا ہوں تیسرا آؤٹ آف دا پلین بنے گا اس لئے اس کو سیدھا بنا دیئے یہ ویلو کتنے فلاپ کا بنا ہوتا ہے دو اس میں صرف کتنے ہوتے ہیں دو یوں جو اوپن ہوتے ہیں اور اوپن اینڈ اس لئے ہم کہتے ہیں بائی کا سپڑ ویلو بائی کا مطلب ایٹیز میڈ اپ آف دو فلاپ دو دھک کنے ایسے سمجھ لو اور ایٹیز میڈ اپ آف تھری فلاپ اس میں کتنے فلاپ سین تھری اس میں کتنے یہاں تک بات کلیر اچھا وہ کہتا ہے کہ اس میں بلڈ کب آئے گا یہاں پر میں بلڈ کب آئے گاً fordi آپ برعت کے توій casは ایک اک Third traded proven rect famille اکٹھے کنٹریکٹ ہوں گے دونوں ایک اکٹھے دونوں کنٹریکٹ ہوئے رائٹ وینٹریکل میں اور یہ والا اب اس سے آگے کی کہانی ہے کہ کہاں بھیجنا ہے ہم نے بلڈ ٹھیک ہے چلے مٹا اس میں سے بھی ہم ایک بلڈ ویسل نکالتے ہیں سمپل نکال رہا ہوں بھی ٹھیک ہے کل والے لیکچر میں جب ہم سرکولیشن سٹڈی کریں گے نا تو پھر ہم اس کو ذرا اچھا بنا لیں گے دیکھو بیٹے اس میں سے بھی ہم نے بلڈ واپس باہر نکال لیں اس میں سے بھی بلڈ واپس نکال لیں ٹھیک ہے اصل میں یہ ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں ہارٹ کے سامنے سے یوں واپس جاتی ہیں تو میں اس کو اندر والی سائٹ پر بنا دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یوں بنا دیں اور اس کو یوں بنا دیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہاں سے بھی بلڈ باہر جا رہا ہے اس خانے سے یہاں سے بھی بلڈ باہر جا رہا ہے تو یہاں دیکھو یہ اپننگ ہے یہاں پہ بھی کیا لگا دیں ویلف کیا لگا دیں ویلف کلیر اب یہاں پہ جو ویلف لگائیں گے بیٹا اس ویلف کا نام ہوگا semi لیونر ولوانر بھی کہتے ہیں لونر ولوانر چاند کو ولونر کسے کہا کرتے ہیں چن ہلال کے چاند کو دیکھا حلال کا چان جو ضبہ کیا ہوا ایسے جو بیٹا باریک سا ہوتا ہے پہلے ایک دو دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہے حلال کا چاند ٹھیک ہے تو وہ بہت باریک ہوتا ہے چاند کی طرح ایسے سیمی لیونر پورا چاند نہیں ہے ایسے تھوڑا سا کرو پورشن ہے تھوڑا سا تو اس لیے ہم ان ویلو کو کیا کہا کرتے ہیں سیمی لیونر ویلو اب زرہ دیکھنا یہاں پہ بھی ویلو ہے سیمی لیونر ویلو یہاں پہ بھی ویلو ہے سیمی لیونر ویلو یہاں پہ بھی اور اور جہاں پہ بھی ویلو آ جائے گا ویلو کا کیا فنکشن ہے پریونٹ دا bяч فلو اف دا بلڑ آچھا اس والی بلڈ ویسل کا کیا نام ہے جو کہاں سے نکل رہی ہوگی رائٹ بیٹا رائٹ وینٹریکل سے جو بلڈ ویسل نکلے گی اس کا نام ہے پلمونری ٹرنک پلمونری اس کا پلمونری کا لفظ جب بھی آ جائے گا it is related with lungs اس کا مطلب رائٹ وینٹریکل جب کونٹریکٹ ہوگا تو اس میں بلڈ کونس ہے وہ کہاں بھیجا جائے گا lungs میں اس نالی کے ذریعے بھیج دیا جائے گا کس میں lungs میں کس پرپس کے لیے lungs میں بھیجا for the oxygenation تاکہ اس میں کیا ایڈ ہو جائے oxygen ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے بات سمجھائی اور at the base of pulmonary trunk pulmonary trunk کی بنیاد پہ جہاں پہ pulmonary trunk لگی ہوئی ہے یہاں پہ کیا لگا ہوئی ہے ایک چھوٹا سا valve لگا ہوئی ہے تو اس valve کا نام کیا ہے semi lunar کونسی لائن میں لگا ہوئی ہے pulmonary trunk کی تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے pulmonary semi lunar valve کیا لکھ دیں گے pulmonary semi lunar valve clear اچھا بلکل اسی طرح ایک valve اور ہے جس کا نام یہ کس کہاں پہ لگا ہوئی ہے left ventricle میں کہاں لگا ہوئی ہے left ventricle میں بیٹا اس valve سے جو blood vessel نکل رہی ہے یہ بہت بڑی blood vessel ہے اور یہ blood vessel ہماری body میں جانے والی ہے جس کا نام aorta ہے جس کا نام aorta ہے largest blood vessel in our body کون ہے aorta جس کے ذریعے blood کہاں جائے گا پوری اور اس والے چیمبرز میں کون سا blood آ رہا ہے تو اب right ventricle اور left ventricle both simultaneously اکٹھے کیا ہوں گے contract اور blood کو کیا کر دیں گے push کر دیں گے یہ والا کدھر push کر دے گا lungs کی طرف یہ والا کدھر push کر دے گا body کی طرف at the base of aorta aorta کی base پہ جو valve لگا ہو ہے ہے تو وہ بھی کیسا valve لیکن اس سے پہلے لفظ کیا لکھ دیں aortic semilioner valve کیا لکھ دیں aortic semilioner اگر وہ pulmonary trunk کی base پہ تھا تو اس کے لیے ہم نے کیا لکھا تھا pulmonary semilioner valve کیا لکھا تھا اور اگر aorta کی base میں ہیں تو aortic semilioner valve آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ صرف blood vessels اور valve پڑھائیں ہیں دیکھو right atrium اور right ventricle کے درمیان والے valve کا نام tricuspid valve left atrium اور left ventricle کے درمیان valve کا نام pulmonary veins اس میں جو آئیں گی inferior vena keva and superior vena keva اس سے جو باہر جائے گی blood vessel اس کا نام pulmonary trunk اس سے جو باہر جائے گی اس کا نام aorta ان دونوں کی base پہ جو valve ہے ان کا نام semilioner valve کیونکہ وہ semi lunar چاند کی طرح دیکھتے ہیں اور اگر pulmonary side پہ جا رہا ہے تو pulmonary semilioner اور اگر ادھر جا رہا ہے تو aortic semilioner ٹھیک ہے اور دونوں چیمبرز اکٹھے کانٹریکٹ ہوتے ہیں دونوں چیمبرز اکٹھے کانٹریکٹ ہوتے ہیں یہ میں ایک دفعہ آپ کو ریڈنگ کر دیتا ہوں پیج نمبر ہے 192 یہ ہم نے blood from the body why the main veins superior and inferior when I said when اچھا میں نے c a v a لکھے یہاں پہ plural لکھا ہے c a v a e لکھا ہو spelling غلط نہیں یہ پلورل کو ریپریزنٹ کر رہا ہے when the right atrium contract right atrium it passes the deoxygenated blood to the right the opening between the right atrium and right ventricle is guarded by the valve called because it has three flaps when the right ventricle contract the blood is passed to the pulmonary which carries blood to the tricuspid valve کا کیا کام تھا prevent the back flow of the blood کہاں سے کہاں from right ventricle to right مطلب واپس at the base of pulmonary trunk pulmonary trunk کی base پہ ایک valve تھا جس کا نام pulmonary semi-lunar valve is prevent the back flow of the blood from pulmonary trunk back to the right ventricle میں واپس اس blood کو نہیں جانے دیا جاتا the oxygenated اب یہ دوسری سائیڈ کی بات کر رہے the oxygenated blood from the lungs is brought by the pulmonary veins into the left the left atrium contract and pumps this blood into the left the opening between left atrium and left ventricle is guarded by the valve known as bicuspid valve because it has how many flaps two when the left ventricle contracts it's pumped the oxygenated blood into the aorta which carries the blood to all parts of the except lungs lungs why don't give it because the lungs have been given the back flow of the blood from left ventricle to left atrium at the base of aorta aorta base on the which is aortic semi-lunar valve prevent the back flow of the blood from aorta to clear you have diagram made this side box 192 page side box the valve of the left ventricle are the thickest one these are about half inch thick they have enough force to push the blood into the whole body this gives an evidence that the structure of the part of the heart are adaptive to shape last box this page 193 top on both atria are filled simultaneously they contract together contract to pump the blood to the both ventricles here doth atrium contract to blood which is then this contract to relax then this contract to this contract not contract contract similarly both ventricles contract simultaneously and pump the blood to the lungs as well as to the body clear ایک طرف سے lungs میں blood جا رہا ہوگا اور ایک طرف سے body میں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ human heart act as a double pump simultaneously lungs کی طرف deoxygenated blood اور body کی طرف oxygenated blood whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے